یہ حضرت ہمارا سوال یہ ہے کیا اگر شراب حرام ہے تو کیا شراب نجز بھی ہے اور اگر شراب نجز ہے تو کیا جو کالیج اور یونیورسٹیوں میں ہم اتنال کے ساتھ ایکسپیرمنٹس کیا کرتے ہیں کیا اس کے ساتھ ہاتھ لگانا جائز ہے یا نہیں میرا نام حمیر فیاض بٹھ ہے میں شوپیان سے بات کر رہا ہوں حضرت بہت خوب بہت خوب شراب حرام بھی ہے اور شراب نجز بھی ہے جیسے پینہ حرام ہے ایسے بردہ میں لگ جائے تو وہ بھی ناپاک ہوگی اس کے بعد سوال یہ ہے کہ شراب کس چیز سے بنائی جا رہی ہے اگر شراب بنائی جا رہی ہے حجور انگور شہد اور گندم کی یہ اس کی بنیوی شراب حرام بھی ہے اور اس کی بنیوی شراب ناپاک بھی ہے اور اس میں ساری عمد کا اتفاق ہے اور اگر وہ کسی اور چیز سے شراب بنائی جا رہی ہے مثلا سبزیوں سے پیٹرول سے الوں کے چھلکوں سے کیونکہ اصل میں یہ الکوہل ہے اور الکوہل ایک چیز سے نہیں بیشوار چیزوں سے بنتی ہے تو اس شراب کے مطالب اس الکوہل کے مطالب جو خجور انگور شہد اور اس کے گندم کے بغیر ہے اس شراب کے مطالب صرف امام ابو حنیف رحم اللہ تعالیٰ کے راہ یہ ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہے اور وہی والی شرابیں جو ہیں دوائیوں میں استعمال ہوتی ہیں زیادہ تا جیسے کانکوں میں اور اسی طرح سے چھاتی ٹھیک کرنے کے دوائیوں وغیرہ میں اور وہی سینیٹیزر وغیرہ میں بھی استعمال ہوتی ہیں اس طرح کی چیز اس طرح کی شراب اگر ہاتھوں میں لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ مجبوری کے بغیر عام حالات میں جب بھی یہ ہاتھوں میں لگے کپروں میں لگے تو ان کو پاک کرنا ضروری ہے ہلو جی حضرت جب سینیٹیزر کا استعمال ہو گیا شروع ہو گیا تو اس وقت سوال پیدا ہوا کہ اس میں اتنا الکوہل ہے جی حضرت اور اتنا الکوہل ہے اور یہ استعمال کرنا ضروری ہے ڈاکٹر جائے وہ بیٹھ کر کے سینیٹیزر استعمال کرتا ہے ایک پیشنٹ کو دیکھتا ہے پھر سینیٹیزر استعمال کرتا ہے بھی دوسری پیشنٹ کو دیکھتا ہے یہ الکوہل یہ سینیٹیزر الکوہل ملا ہوا کیا یہ نابات نہیں ہوگا دوستو جی فیصلہ ہوا کیونکہ تنہا امام ابو انیفہ رحمل اللہ تعالی اس کے قائلے اور اس مساری دنے سے عمل کر رہی ہے لیکن وہ مجبوری ہے عام حالات میں تو جب بھی کوئی شراب کس بھی چیز کے بنی ہوئے ہو بدن کے کسی حصے میں لگ جائے اس کو پاک کرنا ضروری ہے کپڑوں میں لگ جائے تو اس کو بھی پاک کرنا ضروری ہے جی حضرت جزاکاللہ حضرت حضرت ہمارا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب ہم گاڑی چلاتے ہیں اپنی پرسون گاڑی چلاتے ہیں تو کوئی ہم سے لفٹ مانگتا ہے کوئی بزرگ بغیرہ اگر ہم رکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر ہم نہیں رکتے ہیں تو کیا اس صورت میں یہ اللہ کی کسی نعمت کی تحقیر سمجھے جائے گی نہیں تحقیر نہیں سمجھے جائے گی کوشش تو کرنی چاہے جو رکھیں اور لفٹ دیں لیکن کسی وجہ سے بھی اگر آپ لفٹ نہیں دے سکتے مطلب آپ کسی حساب کے ساتھ کوئی ایسی پرائیوی بات چیز کر رہے ہیں جس میں تیسری آدمی کو نہیں شامل کرنا چاہتے یا دو میان بھی بھی جا رہے ہوں اور اس وجہ سے تیسری کو نہیں بٹھانا چاہتے تو حرج نہیں ہے لیکن رکاور کوئی بھی نہیں ہے ایسے وقت میں افضل اور بہتر یہی ہے کہ لفٹ ضرور دینی چاہیے حضرت تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم بھاگوں کی دوائیوں میں کوئی ایسی دوائی استعمال کرتے ہیں جس میں جو چپکا ہٹ زیادہ ہوتی ہے جس کے بعد اگر ہم وضو کریں تو وضو کرتے وقت ہمیں اپنے آزا پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری جلد تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے اس صورت میں کیا ہم تیمم کر سکتے ہیں نہیں تیمم تو نہیں کرنا ہوگا اور باتا وہ چکوار جو سابن سے دور کرنا ہوگا تیمم نہیں جی حضرت جزاکم اللہ خیر